ایٹی ایم کارڈ یوز کرتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے اہم ہے یہ تصویر چراغ دلی کے سیکس راہ علاقے میں استید پنجاب نیشنل بینک کی ہے جو فیلحال بدماشوں دوارہ ہیک کر گراہکوں کے لاکھوں روپے چمپت کر رہا ہے جی ہاں دراصل پچھلے کچھ دنوں سے اس ایٹی ایم سے پیسے نکالنے جو بھی پہنچا اس کے اکاؤنٹ میں جمع روپے ساف ہو گیا آج صوبہ 12.35 کے پاس میرے ہس پاس فون میں میسیج آئے چار میسیج آٹھ 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 اور ایک ہزار پہ کر کے میرے اکاؤنٹ سے پچیس ہزار پہ نکالے جو کہ میرے ایک دن کی لیمٹ ہے اور میں نے اپنا لاس ٹانجیکشن اور یہاں پہ جتنے بھی بھائی کرے لوگوں کے مطابق ایٹی ایم سے روپے نکالنے کے لیے اپنا ایٹی ایم کار مشین میں انسٹ کیا تو پورے پروسس ہونے کے بعد بھی روپے نہیں نکلتے پھر اس کے کچھ سمیں بعد ان کے موبائل پر پیسے ٹرانسفر کے میسیج آنے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر کسی کے کھاتے سے دس ہزار کسی کے بیس ہزار اور تو کسی کے اکاؤنٹ سے لاکھوں روپے ساف ہونے شروع ہو جاتے ہیں میرے پاس ابھی چار بجے کے قریب پانچ سے چار میسیج آئے ہیں جس میں میرے پورٹی تھاؤزن روپیس بٹرول ہو چکے ہیں اور یہاں پہ میرے نہیں میرے ساتھ کئی بندوں کے بہت لوگ کھڑے یہاں پہ جن کے کسی کے پچاس جار کسی کے ستر جار کسی کے اکلاف روپے تک بٹرول ہو گئے ہیں اور میسیج کنٹنو ایک ہی لائن میں آ رہے ہیں دس دس ہزار کر کے اب تک چالیس سے پچاس لوگ اس جالسازے گینگ کا شکار بن چکے ہیں لوگوں نے اس کے شکایت پولیس اور بینک ادھیکاریوں سے بھی کی لیکن اس کے بعد بھی جالساز لوگوں کو اپنا شکار بنا رہے ہیں لوگوں کی لگاہتار شکایتوں کے بعد اب تک بینک ادھیکاریوں سے کوئی حل نہیں مل پایا ہے پیسہ نکلاز آ رہا ہے ان کے ادھر موبائلز میں ایٹی ایم سے نکل رہا ہے پیسہ ان کا اس کے لیے ہمارے خارجار ہمارے آئے کے ہیں تو اس کی جاج کے لیے جو بھی مطلب جو بھی اب کمپلین دے رہا ہے فلحال شکایت ملنے کے بعد پولیس اور بینک ادھیکاری پورے ماملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے موسیقا